السلام علیکم پرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبصو کے سب ٹھیک تھاپ ہوں گے دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بینک کل فلا سے کیسے لون لے سکتے ہیں گاڑی کے لیے اور گھر کے لیے اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا کون کون لوگ الیجیبل ہیں کیا مارکاپ ریٹ ہوگا مارکاپ ریٹ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا اور کون کون سے لوگ گھر لینے کے لیے الیجیبل ہیں اور کیا پروسیس ہوتا ہے اس کا گاڑی لینے کا یا گھر لینے کے لیے لون کا وہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوالات آرہے ہیں کسی بھی پوائنٹ سے ریلیٹڈ مارکاپ سے ریلیٹڈ قسطوں کے ریلیٹڈ قسطوں کی واپسی سے ریلیٹڈ جتنے آپ کے ذہن میں سوال آرہے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سبسکرائب کے کلک کریں گے رینڈ کلر کا بٹن ہوگا نیچے سبسکرائب کا اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک گھنٹی کا نشان نظر آئے گا گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل کا آپشن سیلیکٹ کر لیں گے تو دوستو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا میں آپ کو نوٹیفکیشن بھیج دوں گا آپ کو پتہ چال جائے گا کہ نیو ویڈیو آ چکی ہے تو دوستو اس میں آپ کی فائدہ ہوگا اور میرا بھی اچھا تو دوستو چلتے ہیں بات کی طرف کہ آٹو فائنانس جو ہے الفلا کی طرف سے گاڑی لینے کے لیے انہوں نے بتایا ہوا ہے انہوں نے خیر اپنی ڈیٹیلز بتائی ہے کہ اپنی تعریفیں کی ہوئی ہیں کہ آپ نئی گاڑی یوز گاڑی لے سکتے ہیں ہمارے منیمم مارک اپ ریٹس ہیں اور فائننسنگ آپ واپسی کپ کریں گے سات سالوں کے اندر اندر آپ نے گاڑی کی قیمت کی واپسی کرنی ہے اپنے لو مارک اپ ریٹس سب سے زیادہ ویسے میرے آج تک سننے میں جتنے بھی دوستوں نے لی ہے انہوں نے بینک الفلا سے ہی لی ہے فاسٹ لون پروسیسنگ ہوتی ہے جیسی آپ کے صدا کرتے ہیں آپ کو ایس ایم ایس آ جاتا ہے اس کے بعد پریورٹی ڈیلیوری ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نیچے آکے دوستو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی الیجیبل کون کون ہے مارک اپ ریٹس کتنا ہے سکیجول آف چارجز کتنے ہیں اور ریکوائر ڈاکومنٹس کتنے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس میں اہل ہیں اپلائی کرنے کے تو دوستو یہ ہے گھاڑی کے لیے ٹھیک ہے پاکستانی نیشنلٹی ایڈنٹیٹی کارڈ آپ پاکستان کے شیری ہونے چاہیے اگر آپ سیلری لیتے ہیں کسی بھی میکمہ میں ملازم ہیں گورنمنٹ سرونٹ ہیں یا پرائیوٹ سرونٹ ہیں تو آپ کی سیلری جو ہے وہ منیمم کتنی ہونے چاہیے تیس ہزار ہونے چاہیے آپ کی جو ایج ہے وہ اکیس سال سے لے کے پینسٹ سال تک ہونے چاہیے اگر آپ کاروباری ہیں تو آپ کی مہینے کی جو انکم ہے وہ پچاس ہزار ہونے چاہیے یہ تھا تنخواہدار کے لیے اور یہ ہے دوستو کاروباری افراد کے لیے اگر آپ کاروباری ہیں سیلف ایمپلائٹ ہیں تو آپ کی پچاس ہزار مہینے کی انکم ہونی چاہیے اچھا ایج منیموم ون ہیئر اگر آپ کاروباری ہیں تو ایک سال آپ کی کاروبار کو گزر جانا چاہیے اور کاروباریوں کے لیے ایج کی لیمٹ ستر سال ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلری ہولڈرز کے لیے ایج کی لیمٹ ہے وہ پینسٹھ سال ہے اچھا دوستو سیلریڈ انڈیویجول گورنمنٹ ہو یا سیمی گورنمنٹ ہو جو بھی ہو آم فورسز سے اپلائی کر سکتا ہے پروفیشنز کیا ہوں چارٹڈ اکاؤنٹ ہو ڈاکٹر ہو کنسلٹنٹ ہو ای ٹی سی مطلب جو کوئی بھی ہو سیلف ایمپلائٹ بندہ کیسے ہونا چاہیے کہ پارٹنر ہونا چاہیے فیملی بزنس ہونا چاہیے یا جویردار ہونا چاہیے لینڈلورڈ بھی ہو سکتا ہے ہاؤس وائبز بھی ہو سکتی ہیں اور ریٹائرڈ اچھا ہاں جی جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں کسی بھی مرک میں سے اور ان کی پینشن جو ہے وہ 30,000 سے اباب ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اچھا آپ کی جو انکم ہے وہ ان سورسز سے ہونے چاہیے آپ مطلب جو کماتے ہیں یا تو آپ نوکری والے بندے ہوں یا آپ بزنس مین ہوں یا آپ کی رینٹل انکم ہو یا آپ کی اگریگیلچر انکم ہو مطلب کہ آپ کے ذریعی زمین سے آتی ہو ریمیٹنس پروم ایبرارڈ آپ کے باہر سے پیسے آتے ہوں کو بورور انکم کو بورور کیس یہ کیس بہت ریئر کیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہے دوستو اس کی الیجیبیلیٹی کریٹیریہ الیجیبیلیٹی کریٹیریہ کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اپلائی کرنے کے لیے ڈاکومنٹ کیا چاہیے ہوں گے اور اس کی کوئی آن لائن اپلائی نہیں ہے دوستو آپ کو بینک الفلہ وزٹ کرنا پڑے گا بینک الفلہ جانا پڑے گا ڈاکومنٹ اس کیلئے دوستو چاہیے یہ آپ کو یہاں پہ تقریبا سارے ڈیٹیلز بتا دے گا یہ دیکھیں فری ریجیسٹریشن ہے چلیں میں واپس اس پہ جاؤں گا دوبارہ ڈاکومنٹ کے لیے دوستو آپ کے درخواست فارم ہونی چاہیے آپ کے کسٹمر کے سگنیچر ہونے چاہیے کاپی ہونی چاہیے اگر سی این ایسی کی انڈرٹیکنگ ایک اسٹام ہونے چاہیے دو ریسنٹ فوٹوگراف دو آپ کی تصویریں ہونی چاہیے اگر سیلری پرسن ہے تو اس کی سیلری سلپ اور بینک سٹریٹمنٹ پچھلے چھ مینوں کی اگر بزنس مین ہے تو اس کے چھ مینوں کی بینک سٹریٹمنٹ اگر کاشتکار ہے تو اس کے بھی چھ مینوں کی کیا نام ہے اس کا بینک سٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی اور باقی چیزیں جو ہے کوپی وغیرہ بھی چاہیے ہوگی تو دوستو یہ تھی ریکوائرمنٹس کس کی بینک الفلا کی گھر کے سوری گاڑی کے لیے اگر آپ بات کریں گھر کے لیے دوستو گھر کے لیے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں لونز اور آٹو فائنانس لون اور پرسنل لون اور اس کے بعد الفلا ہوم فائنانس ہوم فائنانس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہ گھر کی ساری معلومات دے دے گا کہ گھر کے لیے ہم کیسے لون لے سکتے ہیں اور کون کون اپلائے کر سکتا ہے تو اس کے دوستو سب سے پہلے نیچے آتے ہیں ہم الیجیبیلیٹی کریٹریہ دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ اس میں الیجیبیل ہیں ہاں جی دوستو تو یہ ہمارے سامنے الیجیبیلیٹی کریٹریہ اپن ہو گیا سب سے پہلے آپ پاکستان کے شیری ہوں سیلری لیتے ہوں اور اس کے بعد یا بزنس پرسن ہوں آپ کربار کرتے ہوں سیلف ایمپلائیڈ ہوں تو ایج کریٹریہ کیا ہے اس کے لیے ایج کریٹریہ ہے تیج سال سے پچپن سال یہ سیلری والوں کی بات کر رہا ہوں بزنس مین ساٹھ سال سیلف ایمپلائیڈ ساٹھ سال آردر جو اگریکلچر ہے کاشتگار وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی ساٹھ سال اور منیمم تیج سال منیمم ایکسپیرنس ایٹ ایمپلائیمنٹ اینڈ بزنس سٹینیور آپ کی جو ملازمت ہے اس کو کم سے کم دو سال گزر چکے ہوں اگر آپ کنٹریکٹ بیسیس پہ ہیں تو پانچ سال گزر چکے ہوں بزنس مین ہیں کربار کرتے ہیں تو آپ کا پانچ سال سے بزنس ہو سیلف ایمپلائیڈ بھی تین سال سے ایگریکلچر والے بھی تین سال سے اچھا اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کمپلیٹ کھر بنانے کے لیے لیں یا ایک گھر کے اوپر دوسری سٹوری بنانے کے لیے یا اسی کوئی رینویٹ کرنے کے لیے ہر قسم کی لے سکتے ہیں سٹیٹیز جس میں کون کون سی انوالو ہیں دوستو لاہور کراچی اسلام آباد راول پینڈی اور فیصلہ آباد پھل حال یہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد پریفرڈ لوکیشنز کون سی دیتے ہیں ڈی ایچ ای انٹونمنٹ آل پروپرٹیز انڈر ڈیویلپمنٹ ایتھارٹیز تو الیجیبیلیٹی فیکٹرز کیا ہیں منتلی آپ کی انکم کونٹم جو ہے وہ پیمنٹ کپیسٹی کے برابر ہونے چاہیے پریزنٹ ایج جو ہے آپ کی مطلب کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھپن سال پچھپن سال آپ کی فیننسنگ ٹور سے پہلے پہلے نہیں ہونی چاہیے فسیلیٹی جو پہلے سے ان کے کسٹومر ہیں ان کے لیے ہے کہ افورڈبلٹی ہوگی ان کو ایجزسٹنگ فسیلیٹی ایجزسٹنگ فسیلیٹیز ہسٹری اگر آپ نے پہلے سے کوئی لون لے چکے تو اس کی بھی آپ ہسٹری بتائیں گے یہاں پہ الیجیبیلیٹی فور ایمپروومنٹ فیکٹرز منتلی ویریفائیبل کوانٹم ایجزسٹنگ کسٹومر فسیلیٹی پھر ساری وہی رپیٹ ہو رہی ہیں تو دوستو ان ساروں کے لیے اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے آپ کو بینک وزٹ کرنا پڑے گا آپ بینک وزٹ کریں گے ان سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کمپلیٹ اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے کہ آپ نے اس کے اوپر کتنے پیسے لے سکتے ہیں کتنا مارک اپ ہوگا اور کتنے عرصے میں آپ نے واپس کر رہے ہیں اور کتنی کسٹیں ہوں گی آپ کی تو دوستو ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ لوگوں کوئی پتہ چل چکا ہوگا تو اس طرح سے دوستو دیکھیں میں نے باقی بھی کافی طریقوں سے لون لینے کی ویڈیوز بنا رکھی ہیں الائیڈ بینک سے گاڑی کا ایلیہ کرزہ ایچ بل کی طرف سے میزان بینک کی طرف سے بینک آف خیبر کی طرف سے اور مایکرو فانانس بینک جو ہے موبیلنگ کا وہاں سے یہ اخوت کا تو دوستو آپ لوگ چینل بھی ویڈیوز کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے یا آپ کو سوٹ نہ کر رہی ہو ان کی پولیسی سوٹ نہ کر رہی ہو تو آپ مزید بھی بینکس کی ڈیٹیلز میرے چینل سے حاصل کر سکتے ہیں اور دوستو کچھ دوستوں کا گلہ تھا مجھ سے کہ میں آن لائن ارننگ کے حوالے سے ویڈیوز نہیں بنا رہا تو ان دوستوں کو میں یہ کہتا جاؤں کہ میں یوٹیوب سے ارننگ کا پوری سیریز بنا رہا ہوں بلکل زیرو سے لے کے اینڈ تک جب تک آپ کی ارننگ سٹارٹ نہیں ہوتی پوری سیریز بناوں گا اور آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ ایک ایک چیز سمجھاتا جاؤں گا کہ یوٹیوب سے ارننگ کیسے ہوتی ہے اس کے بعد میں باقی پلیٹ فارمز کو بچ کروں گا لیکن سب سے پہلے میں سٹارٹ اپ کہاں سے لے رہا ہوں آن لائن ارننگ کا وہ یوٹیوب سے لے رہا ہوں یوٹیوب سے آپ کو سکھاؤں گا کہ یوٹیوب پہ آپ کیسے ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور کیسے ارننگ کر سکتے ہیں یوٹیوب سے تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کے لئے بہت بہت ہیلپفل ہوگی تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ویڈیو مس کریں آپ ویڈیو ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا کنفیڈنس ہو جاتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپفل ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں اور چینل سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کرتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات